کان کھول کے سلیں اس عوام کے آگے کوئی بھی جو بھی آئے گا وہ سب مسرہ جائے گا کوئی یہ روک نہیں سکتے ہیں کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا آپ یہ دیکھیں گے کہ آج لاہور نے باہر ثابت کر دیا ہے کہ پورا لاہور عمران کے ساتھ ہے اب ان کو نظر آئے گا پوری دنیا کو یہ ایک گھیر ایک ہی ہے افرادمی بنو میرا نام ہے تو میں تو ڈیڑھ ماں سے ہی دنو کان کے ساتھ آپ کو لگتا کہ یہ جو ڈیڑھ ماں اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہ صحیح ہے یار یہ کربانیاں دینی پڑنی ہمیں ہم لوگوں کو کربانی دینی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں ہماری کربانی جو ہے نا وہ فتح کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے آج جو شہر نکلا ہو ہے نا سڑکوں کے اوپر اور ہم لوگ سب اس کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں اب ان کو نظر آئے گا پوری دنیا کو شہر ایک ہی ہے عالمِ اسلام کا شہر ہے یہ مریم نواز تو کہتی ہے کہ شہر نواز شریف ہے وہ شہر جو ہے نا وہ چوہاں گیتر ہے جو باہر دوم تو باگ بیٹھا ہے وہ شہر کی خال میں گیتر ہے یہ ایدھر نہیں ہم ملک میں مجود ہیں سڑکوں پہ مجود نہیں ہم مجود نہیں ہیں سڑکوں کے اوپر نہیں ہمارا شہر آ رہا ہے ہم سامنے کھڑے ہیں آپ کے خان نے گھڑی لی توشہ خانہ سے ادھر کتنی گھڑیاں وہ لے گئے اور مریم نواز نے پائن ایپل لیا ہے یار انہوں نے توانا ناس میں نہ چھوڑے ادھر ہے یار بھئی انہوں نے دے وہ تک گلدان جو ان سے ہوتے ہیں وہ تک نہیں چھوڑے اور ان لوگ یار ان لوگوں کے دماغ لگا حساب لگاؤ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک پائن ایپل کو کمپیر کر رہے ہیں آپ گولڈ کی رنگ سے کمپیر کر رہے ہیں یار بھائی کمپیریزن نہیں ہے کمپیریزن نہیں بات ہے سٹینڈرڈز کی جو سٹینڈرڈز ہے آپ کے جو ایمپلیمنٹ یہ کیا جس کا دل چاہے وہ کھا کے لے جائے اور ایک بندر آپ کا لے کے گیا ہے وہ سب کچھ لے کے گیا اور رولز کے مطابق لے کے گیا وہ سانو کڑی دے پچھے لاکھے سانو کڑی دے پچھے لاکھے تو سانا ناس بھی نہ چھڑے بلے نیچ لاکھ کڑیے سانو کڑی دے پچھے لاکھے آپ بیڈ شیٹاں گلتان انگوٹھیاں تو اب آمنو کڑی چورج عمران خان ہے تو سی ویکی ہے ڈیٹیل جنہی آئی آنے واللہ میں کرنا سلام ہے جنہیں ڈیٹیل کرنی ہیں کیا مادہ دی لوگ بڑے پرجوش ہیں اور اپنے کپتان عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں عمران خان زیرہ آباد کے بعد آج پہلی دفعہ ریلی کی صورت میں نکلے ہیں جی جی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنٹینر لگا کر راستے بند کیے گیا کیوں کیا گیا ان کی ریلی کو رکنا جاتے ہیں کیا دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ان کی سکورٹی کے لیے بھی کہ کوئی ایسا بندہ یا خود اس میں اس کی ریلی کے اندر نہ آجائے دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں جہاں 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 شامل نہ ہو سکیں اور آپ نے دیکھا کہ پوری جو روپ دیا گیا اس کے سارے رستے بند کر دیا گیا ہم بھی بہت اوپر سے نا گاڑی بڑی دور ہے چل گھنٹا 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 اور گاڑی کیونکہ آنی رستے جو بند ہیں تو پھر ہم نے گاڑی وہ لکشمی کے ادھر پیچھے کھڑی کی ہے تاکہ لیکن ہم نے کہا نہیں ہم نے شامل ہونا ہے تو اس لیے ہم آئے ہیں اور یہ دیکھیں صرف ہم یہ ہی نہیں ہے کہ صرف ریلی کے لیے ہم کیونکہ یہ ایک بہت بڑا یہ کاز ہے ٹھیک ہے جس کے لیے ہم کھڑے ہیں ہم اپنے لیے بھی کھڑے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کیوں عمران خان ہمارے جنگ اور اپنے بچوں کی جنگ لڑا ہے ٹھیک ہے اور آنے والا پاکستان کے لیے جنگ لڑا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ بھائی یہاں انصاف ہونا چاہیے قانون ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور غریب کو جو ہے نا وہ اوپر اٹھانا چاہیے جب وہ آیا آپ کو نے دیکھا ہے کہ اس نے کوئی بڑے بڑے محل نہیں بنائے اس نے کیا کیا ہے اس نے آ کے آپ کو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے جو باتیں میں نجھے یاد ہے پھر آپ کو دس لاکھ کی آج تک جب سے میں پیدا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی حکمران نے دس لاکھ کا آپ کو مفت علاج کیا کے حسولت دیو اور آنے والی حکومت نے جو آئے ہیں انہوں نے کہتا ہی وہ پناہ گاہے خطک فری کھانے غریبوں کے ختم کر دیئے اور آپ کا جو دس لاکھ کا آپ کو اس نے انشورنس دی دی ہوا یہ یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ غریب بھی اب اسی ہسپتال میں علاج کر رہے گا دس لاکھ سے جہاں ہم کرواتے ہیں وہ نہیں چاہتے اسی لیے یہ جنگ عمران کی اور ان کی یہی جنگ ہے کیا بات ہے جب جل آپ کہاں سے آئے ہیں میں صحیح سے آیا ہوں ریلی میں صرف شکر کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کنٹینر لگا کے اس کو روکنا چاہتے ہیں میں یہاں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کوئی کان کھول کے سلے اس عوام کے آگے کوئی بھی جو بھی آئے گا وہ سب مسرہ جائے گا کوئی یہ روک نہیں سکتے ہیں کوئی اس کو نہیں روک سکتا آپ یہ دیکھیں گے کہ آج لاہور نے باہر ثابت کر دیا ہے کہ پورا لاہور عمران کے ساتھ ہے پورا پاکستان عمران کے ساتھ ہے اور میں اور میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں میں جمہور کی آواز سنیں خدا جمہور کی آواز سنیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں ہم لوگ باہر ملکوں میں بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو بھی اسی طرح کی دے اور اسی طرح یہاں پہ روزگار یہاں پہ انلیسمنٹ آیا یہ سب امران نے جو ڈائریکشن دے دی ہے اس عوام کے لیے عمران نے عوام نے عمران اگر بات کرتا ہے تو ہماری بات کرتا ہے ہمارے حقوق کی بات کرتا ہے اور ابھی تو یہ کمپسٹس پود ہو گئے ہیں نا یہ کمپسٹس پود ہو گئے ہیں کہ اس ملک کے اندر چھوڑتر سال سے پچھتر سال سے جو فیصلے ہو رہے تھے بند ہو رہے تھے اس عوام کی بات نہیں کسی نے سنی آج یہ عمران بات کرتے ہیں اس عوام یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس عوام کو شعور آ گیا ہو ہے اس عوام کا اپنے رائٹس کا پتہ چل گیا ہو ہے جو سیونٹی فور یئر سے ان لوگوں نے اس عوام کو اس کے رائٹس کیا ہے اس کے حقوق کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں لگنے دیا تھا کیا کہیں گے آپ سرکوتا سے آئے ہیں آپ ریلی کے لیے سرکوتا تو بڑا پرسکون شہر ہے ریلی کیوں آگیا کہ مشکل کیوں اپنے آپ کو ڈال دیں یار یکا ہم حقیقی ازانتی کی جانگا یہ ہے اور آپ مدد ہے کہ حقیقی ازانتی اس طرح مل جائے گی انشاءاللہ ہم آخر دم تک لڑیں گے